یہ صرف اور صرف جھوٹ نافقت ہے یہ کسی طریقے سے بھی یہ نہیں چاہتے یہ پی ٹی آئی یا جمہوریت جو کہ جمہوریت کے دشمن ہیں کسی طرح پنپ سکے اور عام آدمی کی عزت نفس بہال ہوگی کہ عوام کو جو ہے عوام نے آج فرید کو آلیڈی ان کو ریجیکٹ کر دی ہے اب یہ آخری جھٹکے ہیں کسی طریقے سے حکومت پورا کرنے کے لیے تو میرے خیال میں ہم متحد پہلے سے زیادہ ہیں ہم ہر فورم پہ اس کو لے کے جا رہے ہیں اور سب سے بڑھ کریے بیاد میری خوشی اس چیز کیا کہ ہائی کورڈ کے اندر جب ہم تھے اور یہاں پہ تمام سٹیک ہولڈرز وہ جو فورم فورڈی فائف سے سارے جیتے ایم این ایس ایم پی ایس ان سے آج ملے اور عجیب و غریب قسم کے واقعات سننے کو ملے جو کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اور پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی اس پر ایک سیادہ دب ہے شریعہ صاحب یہ بتائیں علیمہ حان کے طرح کیا کہا کہ امران حان کو سکتے اجازت ہے سادس کی جاری ہے امران حان کی جان کو حطر ہے وہ آپ ان کے سپوٹر نہیں ہیں ان کی رہنمان کیا کہنا چاہیں گے سر امران حان صاحب آپ کے رہنمان کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی میں پہلے باہر ہائی کہتا رہا ہوں کہ اللہ اللہ کے محبوب پاکستان اور پھر امران صاحب یہ دیکھیں میں اس کو قوم جس نیج پہ پہنچ چکی اور قوم کے دلوں میں خان گھڑکتا ہے تو ابھی میں اپنی علیمہ اپنی سے نہیں ملا جب انہوں نے یہ بات کی ہے ایسی تو وہ بات ہی کر سکتی یہ کہہ دینا پانچ دن پہلے کہ جی تین افغانی ہیں اور سیکیورٹی اور ان کے پاس پارود اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ یہ اس طرح کی باتیں پھیلانے کا اور اس کو میڈیا نے جس طرح کور کیا اس کا کیا موٹیو ہے پھر پنجاب اہوم ڈپارٹمنٹ کا اور پھر وفا کی طرف سے نہ ملنا ہی دینا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اس کو تقویت دیتی ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ تمام جی سٹیک اولڈر اس ملک کے سیاسی جو یہ گسپیٹی ہیں چاہیے نالائق وزیراعظم دو نمبر وزیراعظم اور اس کی دو نمبر کابینہ ہے اور پھر یہ دو نمبر صدر جو ہے ان کو بھی احساس ہو جانا چاہیے کہ قوم کے احساسات سے نہ کھیلا جائے خان صاحب پاکستان کی دل کی دھڑکن ہے اور اللہ اس ملک کو سلامت رکھے اس ملک کی بنیادوں کو قائم دائم رکھے ملک کے ساتھ 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 س